اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جنوری 1989 سے لے کر 31 جنوری 2019 تک 95283 کشمیری بھارتی فوج کا نشانہ بنے جن میں بلا تفریق بچے بڑے جوان اور خواتین شامل ہیں 7120 افراد کو زیر حراست شہید کیا گیا 1455597 افراد کو بلاوجہ حراست میں لیا گیا 2898 خواتین بیوہ ہوئیں ایک لاکھ سات ہزار سات سو چھپن بچے یتیم ہوئے جبکہ 1111 خواتین کو ریپ کیا گیا یہ تو صرف تیس سال کی داستان ہے کشمیری ہمارے بہن بھائی یہ مظالم پچھلے ستہ سالوں سے برداشت کر رہے ہیں اور متاثرین کی دادرسی اس سے دگنی ہے لیکن کل جو پلواما میں بھارتی فوج پر حملہ ہوا جس میں چوالیس بھارتی فوجی ہلاک ہوئے یقینا یہ واقعہ نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قابل مضامت بھی ہے پاکستان نے ہمیشہ دہشتگردی کی مضامت کی ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ارب تیس کروڑ بھارتیوں کو اپنے چوالیس فوجی تو نظر آتے ہیں لیکن لاکھوں کشمیری نظر نہیں آتے جو گزشتہ ستر سالوں سے بھارتی فوج کے مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں کیا کشمیریوں کا خون لال نہیں یا وہ انسان نہیں یا پھر ان کے خاندان نہیں انسانیت کے لیے ایک ہی دنیا میں آخر دو پیمانے کیوں جبکہ ہمیشہ کی طرح بھارت اس حملے کی ذمہ داری بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر ڈال رہا ہے یہاں تک کہ پھر سے سرجیکل سٹرائکس کے مطالبے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن واقعے کے خد و خال کچھ اوری کہانیاں سنا رہے ہیں اور واقعے پر بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں مسئلہ ان پہلا سوال یہ کہ حملہ وادی میں ایک سو پچاس کلومیٹر اندر ہوا پچیس سو فوجیوں کے کافلے پر حملہ ہوا حملے میں جو ٹرک استعمال ہوا اسے تیار کرنے میں بہت مہینے لگتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک ہائی سیکیورٹی ایریا میں جہاں کشمیری پر ساتھ بھارتی فوجی تائینات ہوں وہاں اس طرح کا ٹرک گھس سکے دوسرا سوال اگر حملے کی تیاری اسی ایریا میں ہوئی تو اتنا بڑا حملہ کرنا اکیلے مقامی حملہ آور کے بس کی بات نہیں کیسے ہو گئی تیسرا سوال اتنی بڑی تعداد میں بارود وادی کے ایک سو پچاس کلومیٹر اندر تک آخر کیسے پہنچ گیا چوتھا سوال کیا پچیس سو فوجیوں کے کافلے کو بغیر کسی سیکیورٹی کلیرنس کے ہی روانہ کر دیا گیا پانچہ سوال اگر بھارتی انٹیلیجنس کو ایسے حملے کے تلات تھیں تو پھر اسے روکا کیوں نہیں گیا کیا بھارت پھر اسے اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی تسلیم کرے گا چھٹا سوال میڈیا اس حملے پر کشمیری رہنماؤں اور پھر وہاں کے جو مقامی افراد ہیں وہاں کے لوگوں کی آواز کو کیوں نہیں اٹھا رہا ان کا موقع سامنے کیوں نہیں آنے دیا جا رہا ساتھوہ سوال پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی بھارتی کوششیں پہلے بھی ناکام ہوئیں کیا بھارت ایک بار پھر سے ایسے خود ساختہ واقعات کا سہارہ لے کر پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر پروپگنڈا کرنا چاہتا ہے آٹھوہ سوال اور سب سے اہم سوال موجودہ حالات میں اس حملے کا اس سیچویشن کا فائدہ کس کو ہوگا نوہ سوال کیا بھارت خود ایسی حرکتیں کر کے پاکستان کی جانب سے شروع کیا جانے والے جو کرتار پور انیشیئیٹف تھا اس کو سبوتاش کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے سکھوں کے دلوں میں پاکستان کیلئے جگہ بنی دسوہ سوال جنوری انیس دوہزار انیس میں بھارت نے چار سال بعد سنتاس معاہدے کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر آنے کی دعوت دی تھی وہ پھر سے جائزہ لے سکے لیکن بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ معاملہ آگے چلے کیا یہ جو حملہ ہے کیا یہ اس معاملے کو بھی سبوتاش کرنے کی ایک سازش ہو سکتی ہے ان سوالات کے علاوہ ایک اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ کشمیری عوام پر ہونے والے بھارتی مظالم پر امریکہ جس نے کبھی بھارت کو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں کنڈیم نہیں کیا وہاں جو واقعات ہوتے ہیں جو مظالم ہوتے ہیں اس نے اس حملے کی مضمت تو کی لیکن وہاں کے امریکہ کو یہ سارے ظلم اور ستم نظر کیوں نہیں آتے آخر دنیا کے خود ساختہ منصف اور امن کے زامن جو ہیں کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور انہیں کیوں سنائی نہیں دیتا دوسرے جانب کچھ جو حلقے ہیں وہ اسے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی دورہ پاکستان کو سبوتاش کرنے کے خلاف بھی ایک سازش دیر قرار دے رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب سعودی ولی اہد پاکستان کا دورہ کریں اس حملے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں جبکہ تھوڑی دیر پہلے یہ خبر بھی آتی ہے کہ سعودی ولی اہد کل کی بجائے پرسوم پاکستان کا دورہ کریں گے صرف وقت تبدیل ہوا ہے ان کی مصروفیات تبدیل نہیں ہوئی کتنا اہم ہے سعودی ولی اہد کا یہ دورہ پروگرام کے آخری اسے میں اس پر بھی ہم بات کریں گے میں میرے ساتھ کراچی سٹوڈیو سے زفر حلالی صاحب موجود ہیں سینئر رینکر پرسن تجزیہ کا ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کا جنرل ڈیٹائر امجد شویف صاحب ہمیں پروگرام میں جوئن کر رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل صاحب میں آپ سے ہی شروع کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں ہے ایک بار پھر سے بھارت نے بغیر سوچے سمجھے کل جو حملہ ہوا اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ واپس لینے کا اعلان کر دیا بڑی پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اب کیا کہیں گے کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے جو بھارت کہہ رہے کہ عالمی برادری میں ہم تنہا کر دیں گے انڈیا وہ تمام ممکنہ سفارتی اقدامات کرے گا جس کے تحت پاکستان کو بین القوامی برادری سے الگ کیا جا سکے پاکستان اس حوالے سے کیا سٹریٹیجی اپنائے گا ظاہر ہے پاکستان کو بھی دنیا کو باور کروانا ہے کہ یہ بھارت کی صرف ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف جی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہندوستان نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کسی ثبوت کے بغیر کسی فارمل ہوا اور اس کے منٹس الزام لگا دیا کہ جی یہ تو پاکستان بیس ہے پاکستان سپورٹ ہے اس کے بعد اس کو پھیلانا شروع کر دیا یہ ہندوستان کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں کہا جا رہا کہ جی وہ ہمیں اکیلا کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور سن دوہزار سولہ میں ان کی یہ بڑی سٹیٹڈ پوزیشن آئی تھی کہ جی ہم بالکل پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیں گے محمد بن سلمان صاحب تشریف لا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے دو دورے سعودی عرب اور یو اے ای کے ہو چکے ہیں ایران کے وزیر خالجہ دو دفعہ یہاں آ چکے ہیں چین کے دورے ہو چکے ہیں افغان امن پروسس میں پاکستان کا ایک سینٹرل رول ہے جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے ہر طرف سے یہ تنہائی تو یقینا نہیں ہے وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس سے اس کو جوڑتے ہیں کہ جو سعودی والی حیرت کا دورہ ہو رہا ہے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کا امیج دنیا میں خراب کرنے کے لیے یہ سازش ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہ آئے کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہ ہو کوئی بات کھل کر سامنے نہ آئے تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ کافی اندر مقبضہ کشمیر میں پلواما میں ایک واقعہ ہوتا ہے اس پر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کسی گفتگو کے الزام تراشی شروع کر دی جاتی ہے اور اس پر بقاعدہ ایک پروپاگینڈا مہم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ہم اس سے یوز ٹو ہیں ہم اس سے گبرانے والے نہیں ہیں مگر یہ آپ کے جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کشمیر میں ظلم کا جو ایک سلسلہ جاری ہے پچھلے سات دہائیوں سے خاص طور پر نائنٹین ایٹی نائن کے بعد سے اور اسپیشلی اس دفعہ دوہزار سولہ کے بعد سے اس پر دنیا کے ممالک نے اس طرح تو نہیں اٹھایا لیٹلی بات یہ ٹھیک ہے کمیشنر ہومن رائٹس کی ریپورٹ بھی آگئی ہے پی پی کے جی والوں کی ریپورٹ بھی آگئی ابھی انیس تاریخ برسلز میں کھرنگ پبلک کھرنگ ہو رہی ہے کشمیر پہ لیکن یہ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ اس کو روکنا ہے جو ان کی ذمہ داری ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پیلٹ گنز کا استعمال بلیک لولز وہاں لگانا وہ نہیں ہوا بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فرجمان دفتر خرجہ ہم آئے ساتھ تھے ڈاکٹر محید صاحب اب آپ کی طرف آتی ہوں جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جب پتھان کورٹ پر بھی حملہ ہوا اب یہ گھنٹا نہیں ہوا تھا حملہ ہوئے ہوئے بغیر سوچے سمجھے تحقیقات کیے انویسٹیگیٹ کیے تب بھی پاکستان پر ساری الزام تراشی ہو جاتی ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا یہاں سے پاکستانی ٹیم انویسٹیگیٹ انہوں نے کہا تک کہ ہم اس میں مکمل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جب پاکستانی ٹیم وہاں پر گئی کوئی تعاون نہیں کیا گیا ظاہر ہے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک سارا پروپیگنڈا کیا ایک سازش کی پاکستان کے خلاف اس حملے کے جو بھارتی رویہ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں خاص کر کشمیر کو لے کر آپ کو یاد ہوگا آپ جانتے ہیں کہ کبھی بھی بات چیت میں بھارت نہیں چاہتا کہ کشمیر کے ایجنڈے کو شامل کیا جائے اور اوپر سے جب اس طرح کے واقعات ہو جائیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کوششیں ہیں یہ ساری رائے گا جائیں گی کشمیر کے حوالے سے بھی لے کر دیکھیں حملہ کس نے کیا یہ تو کبھی ہمیں حتمی طور پر نہیں پتا چلے گا لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں اس کی خاصی معناخیز ہیں بھارت میں دو ماہ میں عام انتخابات ہونے والے ہیں یہ کیسے انتخابات ہیں جس میں بہت زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ نورتھ انڈیا میں جو اس کا گھڑ ہے یو پی سی پی کے جو پروینسز ہیں اتر پردیش ہے وہاں پہ کوئی بہت بہتر پرفرم نہیں کر سکی گی جو ہندی بیلٹ ہے جو بیسک سورس سٹرنٹھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اور نرندہ موڈی کا اب یہ باقیہ ہوا ہے تو اس نے نرندہ موڈی کو بہت زیادہ پلیٹ فورم پروائیڈ کیا ہے جہاں سے وہ بہت ہی اگریسیو طریقے سے کہہ رہے ہیں اور ان کی جو سارے سپورٹز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں چلے گی اور وہ انڈیا یہ دے رہے ہیں یہ جو کلیرلی اپنے ان کی اپنی لینگویج سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ کوئی جوابی کاروائی پاکستان کے خلاف اس کو بیس بنا کے پاکستان کے خلاف کاروائی کرنا چاہیں گے کچھ نہ کچھ سرجکل سٹرائک بڑی سرجکل سٹرائک کوئی بڑی چیز سمتھنگ لائک دس اور ان کی جو مین سپورٹ بیس ہے میڈیا میں جیسے ارناب گوثوانی ہے بہت سے اور سارا ہی میڈیا اس وقت لیکن ارناب گوثوانی اور سبوں لوگ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی کانڈمیشن نہیں چاہیے ہمیں دنیا کا احتجاج نہیں چاہیے ہمیں یہاں پر ریونج چاہیے ہمیں یہاں بدلہ چاہیے اور چار ہزار اگر ہمارے چوتالیس ہیں تو ہر سو ہم نے ایک جو ہمارا ایک سپاہی ہے اس کے جواب میں سو پاکستانیوں کو مارنا ہے تو جب تک ساڑھے چار ہزار چار ہزار چار سو پاکستانیوں کو ہم قتل نہیں کر لیں گے تب تک ہمارا معاملہ جو ہے پورا نہیں ہوگا مجھے جو سائننگ اس کی آ رہی ہے گزشتہ کئی گھنٹوں سے اس کو دیکھنے میں اور اس سارے ردعمل میں کہ یہ ایک اورکیسٹریٹیڈ ایونٹ ہے جیسے کہ آپ نے شروع میں اپنے جو دس کوئیسٹن ریز کیے یہ بہت ڈیپ ڈیپ انسائیڈ ہوا ہے ساڑھے تین سو کلو گرام اس میں ٹی آئین ٹی یوز ہوا ہے اگر کشمیری ارگنیزیشنز جو وہاں لڑتی ہیں ان کو اتنی زیادہ ٹی آئین ٹی کی ایکسس ہوتی تو گزشتہ تیس برس میں وہ بہت سے اس قسم کے واقعات کرتے لیکن جو آخری بڑا اس قسم کا حملہ تھا جس میں مواد یوز کیا گیا ایکسپلوسف بیٹریل یوز کیا گیا وہ تو دو ہزار دو میں تھا دو ہزار دو کے بعد سے اب پورے اٹھارہ یو انیس برس گزر گئے ہیں کبھی ہیوی ایکسپلوسف کے ساتھ وہاں پر کشمیری کچھ کر نہیں سکے سو پاکستان پہ الزام لگانا تو پاکستان تو اتنا دور ٹی پینٹریٹ کر کے اتنا بڑا ایکسپلوسف مٹریل اندر نہیں لے جا سکتا یہاں تو یہ لگتا ہے کہ جیش تو ویسے بھی وہ گروپ ہے جس نے جنرل مشرف پہ دو ہزار دو دو ہزار تین میں حملے کیے تھے اور اس کے بعد سے پاکستان میں وہ بینڈ ہے آوٹلاڈ ہے پھر ایک چیز ہے اس کو انٹیلیجنس کی لینگویج میں پینٹریشن کہتے ہیں سو یہ ایک خالصتان اورکیسٹریٹیڈ ایوینٹ ہے جس کے بعد اب ہندوستان نے کچھ کرنا ہے سیئی میں زیادہ بریک لے لوں بریک کے بعد آ کر اسی پر سوال اٹھائیں گے کہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں دو مہینوں کے بعد انڈیا میں ہلالی صاحب کیا واقعی بی جے پی اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے والی ہے اس حملے کا ایک چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب مودی کا الزام لگاتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ہمارے پڑوسی نے جو راستہ اختیار کیا ہے یقیناً یہ تباہی کی طرف لے کر جائے گا اس واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کیا بی جے پی آنے والے الیکشنز میں اس واقعے کو اس حملے کو کیش کرانے میں کامیاب ہو جائے گی شہزیہ تین سال پہلے اس پروگرام پہ میں نے کہا تھا جب مودی آیا کہ 50-50 چانسز ہیں کہ ہمارے جنگ ہوں گے ہندوستان پہ ساتھ اس کے اس کے ٹرم کے اندر اور آپ دیکھئے جو جیسے چیزیں پروسیٹ کر رہے ہیں لگ رہا ہے ویسے کہ میں اگزیجوریٹ نہیں کر رہا تھا دو تین چیزیں جلدی سے میں آپ کو کہتا ہوں آپ کے نمبر ون آپ نے بلکل اچھا کہا بہت سارے پوائنٹس جو آپ نے پڑھے تھے بلکل صحیح ہیں ہم کیسے انوالو ہو سکتے ہیں اگر اتنے سارے جس جو پوائنٹس آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ساتھ ساتھ شازیہ شاید یہ بھی ہمیں پوائنٹ کرنا تھا کہ یہ گورنٹ جو ہے پاکستان کی یہ ابھی ابھی آئی ہے چھ مہینے نہیں ہوئے یہ اپنے پیر اس کے جمعے نہیں یہ ٹھیک سے اور ہم چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں ایسی گورنٹ چاہے گی کہ جنگ کے حیالات میں چلے جائیں ہندوستان کے ساتھ ایکانومی بینک ہے پیسے ہم سب سے مانگ رہے ہیں یہ کیا ٹائمنگ ہے کہ ہم جا کے کہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی لڑائی مول لو اور خاص کر ایسی پرائی مینسر جو بھارت کو دعوت دیں آپ ایک قدم آگے بڑھائیں دس قدم ہم بڑھائیں گے تو کیسے یہ سوچ ہو سکتی بلکل بلکل خیر وہ چائے والے کو گنتی نہیں آتا ہے دوسری چیز یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم ایک طرف ایسٹ میں ہم ویسٹ میں ہمارے ویسٹرن بورڈرز پہ ہم بڑے سارے کوشش کر رہے ہیں کہ پیس ہو تو کیا ہم سائیں گے کہ ایسٹن بورڈر میں پھر لڑائی ہو جائے یہ جان بوجھ کے کہا جا رہا ہے اور شازیہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا لوگ سمجھتے سیکیولر کنسنسس ہندوستان کا میں نہیں کہہ رہا ہوں ہندوستانی کہہ رہے ہیں انڈین انٹیلیکشلز کہہ رہے ہیں ڈسٹروئی ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے تباہ ہو گیا ہے دو تیسری بات شازیہ فاروق عبداللہ جو ہے وہ پرو پاکستان تو نہیں ہے نا وہ تو آپ ہم تو سمجھتے وہ بالکل انڈویز کا ہے فاروق عبداللہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عادل دار جو تھا یہ کیوں کیا اور جب عادل دار کے باپ کو پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا کیوں ایسی حرکت کیا تو اس نے کہا تم نے میرے اردگرد دیکھا ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کو انہوں نے کیسے جلایا اور تباہ کیا ہے یہ جو فوسلز ہیں تم نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ان لوگے نے کیا کیا اور تم مجھے پوچھتے ہو کہ what is it کہ اس آدمی کو موٹیویٹ کیا آپ فاروق عبداللہ سے پوچھ لیں آپ وہ چھوڑیں انڈین انٹیلیکچلز کو بھی چھوڑیں ہندوستانی مسلمانوں کو بھی چھوڑ دیں آپ سانجے گاندی سے پوچھیں کہ کیا سیچویشن ہے اس وقت ہندوستان کا اور سیکیولرزم جنرل صاحب یہ فاروق عبداللہ کے ابھی ہلالی صاحب بات کر رہے تھے ہمارے پاس ایک سوٹ ہے بڑا سوشل میڈیا پل بھی وائرل ہو رہا ہے جب انکرل کیا کہ آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے پاکستان نہیں کروایا تو فاروق عبداللہ کا جواب کیا تھا ذرا سنیے پلیز ذرا اومت پلے کیجئے ذرا فاروق صاحب یہ جو بہت ہی جو ایک جو اڈراسٹڈلی ایک اٹیک جو ہوا ہے پلواما میں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں کہوں گا مجھے افسوس ہے کہ یہ اٹیک ہوا اور اس میں آٹھ ہمارے جوان شہید ہوئے مگر یہ آج کی بات نہیں ہے وہاں روز کوئی نہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے آج تو نمبر سرا زیادہ ہے مگر کوئی دن نہیں ہوتا جب کچھ نہیں ہوتا ہے وہاں ملٹنس اور ان میں روز جنگ ہو رہی ہے اور یہ ختم نہیں ہوگی جب تو کوئی راستہ نہیں ڈونڈا جائے گا آگے چلنے کا بندوق سے معاملہ حل نہیں ہوگا نہ فوج سے نہ کسی چیز سے باتشیت سے مسئلہ حل ہوگا پاک شکل جو یہ تیررسٹ جو پاکستان پاکستان مولانوی جو بلیم جو بلیم پاکستان دن جل سب یہ حالات ہیں وہاں پر میڈیا کے یہ پروپیگنڈا ہے وہاں کے میڈیا کا کہ کسی نہ کسی طرح اگلوانا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں انوالو ہے جبکہ فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حملے بھارتی مظالم کے ستائے وے لوگ کر رہے ہیں لیکن انڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا پروپیگنڈا کر رہے ہیں انڈیا میڈیا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت یہی چیز اگنور کر رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ بھی پوسیبلیٹی موجود ہے کہ یہ بھارت نے خود کرایا ہو اور یہ بھی پوسیبلیٹی موجود ہے کہ کشمیریوں نے یسے کسی نے کیا اور جیسے ابھی زفر علی بات کر رہے تھے عادل ڈار کی تو اس کا خاندان بتا رہا ہے کہ اس کو مارا انہوں نے سب کچھ کیا گھر جلا دیا پھر وہ ریڈکلائز ہو گیا تو بات یہ ہے کہ ٹیررزم کی بنیادی وجوہات یہی ہوتی ہیں جہاں آپ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیں اور ان کے حقوق دینے کی بجائے ان کو گوری سے مارنا شروع کر دیں تو وہ اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں ہوگا یہ حقوق دینا میرا خیال ہے کہ ایک ایک ذمہ داری تھی ان کی جو کہ یونیٹ نیشن نے وعدہ کیا ہوا تھا وہ پورا نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود اقوام آدم کا بھی پریشر نہیں ہے اور بھارت یہ خود کر رہا ہے اب چیز یہ ہے کہ اس کے مقاصد بھارت ایک تو مدھی جس کا نیریٹیب انٹی پاکستان تھا پہلے الیکشن اس نے جیتا وہ فارمولا اس کا کامیاب رہا وہ دوسری دفعہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اور وہ بھی کامیابی کے لیے اس چیز کو کیپیٹلائز کرے گا اس پہ کیپیٹلائز کرے گا اس کو کیش کرے گا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک دفعہ پھر وہ اپنا لانچ کرے گا کیمپین کے جی پاکستان کو ڈپرومیٹیکلی آیسولیٹ کیا جائے یا پاکستان کو ٹیرر سٹیٹ ڈگلیٹ کروایا جائے لیکن اس سے بھی بڑھ کے جو آزادی اب اس کو کشمیر میں بربریت کی ملے گی ہاتھ کھولے گا وہ آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ ان سے کنٹرول ہونی رہا تھا پیلٹ گن چلتی تھی اس پہ بھی دنیا اتراز کر رہی تھی اور ہیومن رائیٹس وائلیشن کی ایک ریپورٹ موجود ہے یونائیڈ نیشن کی جو پاکستان اور پوری دنیا میں وہ پھرائی جاری ہے بات کی جاتی ہے اس پہ تو بھارت کے پاس اس کا کوئی دفاع نہیں تھا اب تو اس کو کھلی چھٹی ہوگی کہ وہ وہاں پہ جو بھی ہتھیار استعمال کرنا چاہے کرے تو کر رہے ہیں امارت کاروائیہ تیز ہوگی ہے سرچ آپریشن کے دوران لوگوں کو مارا جا رہا ہے لیکن لیکن مجھے اس سے بھی بڑھ کے میں ایک اور چیز آپ کو یہ میں نے بہت سات مہینے پہلے میں نے یہ کہا تھا حامد میر کے پروگرام میں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو دھکیلنے ہیں جس طرف یہ دہشتگردی کی طرف مائل ہوں گے کل کو وہاں پہ سویسائیڈ بومنگز ہوں ہی تو اس کا بھی ملبا پاکستان پہ یا شور مچایا جائے گا لیکن ایک اور جو قصہ یہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی سکھوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کیا جائے گا کیونکہ یہ کوریڈور والا قصہ تو ان کو حضم ہو ہی نہیں رہا جو کرتار پر کوریڈور آپ نے کھولا ہے یہ تو ان کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے ان کی گردن پہ چھوڑی پھیر دی اور تن وہ تڑپ رہے ہیں اس میں اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو سٹال کرنے کے لیے اس کو سکٹل کرنے کے لیے اور وہ سکھوں کے اندر جو آپ نے گوڈویل پیدا کی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بلکل یہ اور اس طرح کے واقعات کرائیں گے اور وہ سکھوں میں ہوں گے سو ہمیں تیار رہنا چاہیے یہ ایک ایک سازشی قسم کا ذہن ہے وہاں پہ جو یہ کر رہا ہے اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ راہ بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ بڑی روتھلس ہے یہ اپنے لوگ مروا کے اپنے نیشنل کاؤز کو آگے لے کے چلتے ہیں اپنے فورن پولیس کے اوبجیکٹیمز کو پروموٹ کرتے ہیں اس کے ذریعے سو پاکستان کو بڑا ایفیکٹیو ایک کاؤنٹر نیریٹیو لے کے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ دنیا کی توجہ اس طرح مفضول کرائی جائے جو بھارت میں اکچول ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے فورن آفیس جس طرح ڈیل کر رہا ہے وہ شاید اتنا ایفیکٹیو نہ ہو ہمیں بہت بڑی ایک کیمپین چلانے کی ضرورت ہے یہی بات ہے پاکستان میں جو پاکستان نے اس معاملے پر جواب دیا ہے جو یونائیٹ نیشن سیکیوری کاؤنسل کے پرماننٹ ڈکن جو ہیں ان کے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو بلا کے بریف کرنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ امریکہ کا جو اس طرح کا پریس ریلیز ہے وہ جائز نہیں ہے ہم اس میں ملوث نہیں ہے ڈاک صاحب دیکھئے شازیہ پاکستان کا ریسپانس بلکل بھی کوہرینٹ یا کوہزیو نہیں ہے پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے کہ فورن آفس کو کلیریٹی ہو اور فوج کو کلیریٹی ہو لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے انٹیلیکچولز کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہے ریجنل گیم کا ہائیبریڈ وارز کا یہ ایک اورکیسٹریٹڈ اٹیک ہے جس کے بعد اب ہندوستان نے کوئی چیز کرنی ہے پاکستان کے بارڈرز پہ کشمیر میں یا پروپر بارڈرز پہ تاکہ جو ہندوستان کے اندر کا پولیٹیکل بیلنس ہے جہاں پہ نرندرہ مودی کی گرفت ویک ہو رہی تھی اس کو دوبارہ ٹلٹ کیا جا ہے ایک تو یہ مقصد ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سٹریٹیجیکلی طور پر گزشتہ چھ سات آٹھ ماہ سے پاکستان نے اس حسار کو توڑا ہے وہ جو ایک سکیلیٹرل فریمورک تھا پاکستان کے آئیسولیشن کا اور ٹیرر سٹیٹ ہونے کا اس کو یہ جو نئی حکومت آئی ہے عمران خان کی اس نے کہیں ہندوستان کو انگیج کر کے کہیں کشمیر پہ بات کر کے کہیں کرتارپور بارڈر کی اوپننگ کر کے کہیں کلائمیٹ ان گرین پاکستان کی بات کر کے کہیں ہاؤسنگ سکیم کی بات کر کے اور پاکستان تو اس وقت انویسمنٹ ڈھونڈ رہا ہے ایک طرف امریکہ کی مدد کر رہا ہے افغانستان کا حل کرنے کے لیے ہندوستان ان تمام چیزوں سے وہاں کی جو پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شدید پریشان ہے اس طرح کا شکار ہے یہ ان کا ریسپونس ہے جیسے پاکستان میں پی ٹی ایم جو ارگنائزیشن ایک شوشہ ہے پوری کیمپین ہے وہ بھی ایک ٹول ہے جس کے ذریعے آپ نے پاکستان کو انڈر پریشر رکھنا ہے اب یہ بڑی چیز ہوئی ہے اس کو ملٹی ڈیمنشن طریقے سے ہندوستان اور اس کے سپورٹرز نے یوز کرنا ہے پاکستان میں اس کی کوئی انڈرسٹیننگ نظر نہیں آرہی سوئی ڈاکس امیزر بریک لے لوں بریک ہم یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ آخر امریکہ کی سٹریٹیجی ہے کیا یہ چوالیس فوجی تو امریکہ کو نظر آگے پریس ریلیز جاری کر دی مضمت کر دی لیکن جو ستر سالوں سے وہاں پر کشمیریوں کے ساتھ بھارتی فوج جو ظلم کر رہی ہے ظلم ڈھا رہی ہے وہ امریکہ کو کبھی نظر کیوں نہیں آئے امریکہ نے کبھی اس کے بارے میں مضمت کرتے ہوئے پریس ریلیز جاری کیوں نہیں کی امریکہ کا ڈبل فیس ڈبل سٹانڈر کیوں ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے ہلالی صاحب یہ امریکہ کی کیا سٹریٹیجی ہے جیسے کہ میں نے بریک سے پہلے سوال چھوڑا تھا کہ کشمیریوں کا ظلم نظر نہیں آتا جو بھارتی فوج کشمیریوں پر پچھلے ستر سالوں سے ظلم کر رہی ہے یہ چالیس فوجیوں پر پریس ریلیز بھی جاری ہو جاتی ہے پاکستان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں اس کو ختم کرے گی ڈبل سٹینڈر کیوں امریکہ کے امریکن سٹریٹیجی ازریلی سٹریٹیجی اور انڈیان سٹریٹیجی یہ ہے کہ کشمیر کو یو ریڈیوس اٹ تو دہ سٹیٹ آف دہ پیلیسٹینیانز کشمیریز کو آپ وہ سٹیٹس میں لے آئیں جو اس وقت پیلیسٹینیانز کا ہے پیلیسٹینیانز کا یہ سٹیٹس ہے اس وقت کہ آج اگر ازریلی فوسز چلے جائیں اور سب کو مار دیں کوئی کچھ نہیں کہہ گا عرب کچھ نہیں کہیں گے عرب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ ہاتھ میں لانے کے لیے اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑا کیفل ایک ٹیور سٹریٹیجی ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ پاکستان is beyond redemption دنیا کو بتاؤ کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے کشمیر کا اور دنیا کو بتاؤ کہ ایک ہی ایک حل ہے کہ ان لوگوں کو مار 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 کے سبڈیو کریں اور اس طریقے سے ٹیرر جو ہے اس کو ختم کریں مگر ہم شکر ہے کہ ہم وہ دوسرے عربوں کے طرح نہیں ہیں ہم جو ہیں ہم ہیں پاکستان اور ہم کبھی دبیں گے نہیں تیسری بات ہے پلیز میں اپنی گورنمنٹ سے منت مانگ کہتا ہوں خدا کے لیے کشمیریوں کو آپ باہر بھیجیں کون سے کشمیر جو اندے ہو گئے ہیں جو کانے ہو گئے ہیں جن کو چھرے لگے ہیں جن کے عورتیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئے ہیں ان کو آپ پلیز فنڈ کریں اور ورلڈ کیپٹلز میں بھیجیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجیں جو ان کو مدد کر سکتے ہیں مختلف کیپٹلز میں پاکستان جو ہیں وہ خود ان کے لیے مدد کریں گے مگر بھیجیں بار بار مجھے کالز آ رہے ہیں سریناگر سے کہ آپ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں چلیے بڑی اچھی بات ہے مگر آپ کو میں بتاؤں ہماری نمائندگی آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے ہم خود کر سکتے ہیں اس لیے ہم آپ سے منتیں مانگتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں پیسے دیں کہ ہم جا سکیں آزاد کشمیر پہنچیں گے ہم آپ ادھر سے ہمیں لے جائیں اور لے جائیں ان کو یہ ایک ڈینجر بھی ہے پاکستان کے لیے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے کشمیر کاؤز کو ریوائیو کرنے جنرل صاحب کیا کہیں گے آپ امریکیوں کے اس رویے پر دیکھیں امریکہ جو ہے وہ ٹوٹلی مفادات کی اپنے مفادات کی سیاست کرتا ہے اور ہمیں ایک ہی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں افغانستان میں امن لانے کے لیے امن بالکل ہماری ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہاں آئے لیکن پاکستان کو اس کا اکیلے بوجھ اپنے کندوں پر نہیں لینا چاہیے تھا کیونکہ امریکہ ہمیں اس وقت تو تھپکی دے کے تھوڑی سی تعریف کر کے کام نکلوا رہا ہے لیکن وہ دن دور نہیں جب ڈو مور کا قصہ دوبارہ شروع ہوگا کیونکہ طالبان پاکستان کے اوپر ہمارا ایسا انفیننس نہیں ہے کہ ہم ہر بات جو امریکہ چاہتا ہے وہ ان سے منوا سکیں اور پاکستان کے اوپر یہ پریشر آئیں گے دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ بھارت کو تیار کر رہا ہے اور ہر معاملے میں اس کی حمایت اس کو اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ نیوکلر سپرائرز گروپ میں ممبرشپ دلوانے کے لیے یا سیکیورٹی کانسل میں لے جانے کے لیے پاکستان کے مفادات وہاں پہ کہیں بھی فگر آؤٹ نہیں ہوتے امریکہ کی ادھر ڈیلی کے لیے یعنی دوسری لفظوں میں جو آپ کا دشمن نمبر ایک ہے وہ امریکہ کا بڑا قریبی سٹریٹیجک پارٹنر ہے لہذا ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے اپنی سائیڈ رکھنی چاہیے تھے میرا اپنا اندازہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں کوت پڑا ہے اکیلے پاکستان بوجھ نہیں اٹھا سکے گا ہمیں اس کو ریجنل اپروچ رکھنی چاہیے تھی ریجنل کے ملکوں کو ساتھ ملا کے امریکہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے تھا جس میں رشاہ اپنے اس کی سٹیکس ہیں ایران کی سٹیکس ہیں چائنہ کی سٹیکس ہیں ترکی کی سٹیکس ہیں اور یہ افغانستان کا آمند سب کے لیے اہم ہے اور وہ سارے اپنے اپنے طور پر اور آپ نے دیکھا کہ تالبان کے اوپر موسکو کا انفلوئنس کتنا زیادہ ہے کہ وہاں وہ جب چاہتے ہیں تالبان کے لیے کانفرنس ایک رینج کر لیتے ہیں تاریخ بدلنا چاہیں تاریخ بدل دیتے ہیں اور جب بلانا چاہیں وہ ان کو بلا لیتے ہیں اور وہاں پہ افغانی بھی جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ امریکہ ہمیں پریشر میں لائے گا یہ انڈیا والا کیسا بھی پریشر ٹیکس کے طور پر استعمال ہوگا اور ڈو مور کی کہانی آگے چلتی رہ گی آپ کے ساتھ ڈاکس صاحب اس حملے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی جو کشمیر ایک قوز ہے کشمیریوں کی جو آزادی ہے آزادی کی تحریک ہے یہ متاثر ہو سکتی ہے اس سے دیکھیں اسے بہت سی چیزیں متاثر ہوں گی پہلی تو بات ہے کہ بھارت کے انتخابات اس سے متاثر ہوں گے بھارت پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا بھارت خطے میں افغانستان کے حوالے سے ہم جو امریکہ کو مدد کر کے اور ایک فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں اور اس سے جو ہم ایک براؤنی پوائنٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے مغرب کے وہ جو ہمارا جو گڈویل ہے دنیا کی جو گڈویل ہے اس کو روکنا بھی ہندوستان کی بہت بڑی سٹیٹیجک ریکوائیمنٹ ہے جس طرح سے ہندوستانی پارلوڑ پہ ایک فالس پلائگ آپریشن ہوا تھا ڈسمبر دو ہزار ایک میں جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان مغرب دنیا اور امریکہ کے بہت قریب آیا تھا افوانستان کی جنگ شروع ہونے کے بعد نائن الیون کے اور پاکستان کا جو ایک پوٹینشل ریلیشنشپ تھا انٹو دی ویسٹن کلب اس کو روکنے کے لیے ہندوستان کی پارلومنٹ پہ ایک فالس پلائگ آپریشن کیا گیا تھا جس کا الزام کبھی لشکر طعیبہ اور کبھی جیش محمد کی اوپر لگایا گیا اسی طرح یہ جو عادل ڈار ہے یہ معظوم نوجوان جس نے یہ کیا ہے اس کو یوز کیا گیا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ساڑھے تین سو کلیگرام کلوگرام جو ہے ٹی این ٹی کا ایکسپلوسف اس کو حاصل کرنے دیا گیا ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی مینجر ہوں گے کوئی ایڈمنسٹریٹر کوئی اس کے اندر گروپ ہوگا جس نے اس کو بھیجا ہے یہ کرنے کے لیے وہ خود سے تو ایک کٹھا نہیں کر سکتا ساڑھے تین سو سو یہاں ابھی بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں انڈیا امریکہ کو کنڈیم کرنا یا یہ کہنا کہ وہ اچھے ہیں یہ بھرے ہیں یہ مستہ نہیں ہیں ہم سمجھ نہیں رہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے بھارت نے ایک چیز کی ہے اب اس پہ اس نے بلڈ اپ کرنا ہے یہ ہمارے کچھ کہنے سے ختم نہیں ہوگا ہمیں سوچنا چاہئے کہ بھارت اب نیکسٹ سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا اور ابھی کچھ ہوگا یہ ایسے نہیں ہے صحیح بلکل ٹھیک ٹھیک ہے مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے سعودی ولی احد کا دورہ کتنا ہم ایک چھوڑ سے وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے ڈاک صاحب یہ بات درست ہے کہ ملکی تاریخ میں سعودی عرب سے اتنا بڑا وفت کبھی نہیں آیا جو کہا جا رہا ہے کہ کم از کم آٹھ مفامتی یاد داشتوں پر دستغت ہوں گے سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے کتنا اہم ہے سعودی عرب کا دورہ یہ ڈاک صاحب ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ مفت کا لنچ کوئی نہیں دیتا ہمیں تو پیسہ بھی چاہیے ہمیں سرمایہ کاری بھی چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے لئے سعودی عرب کھا رہا ہے اس کے بدلے سعودی عرب کو کیا چاہیے کیونکہ دو ممالک کے درمیان تعلقات مفادات کے لئے ہوتے ہیں دوستیاں تو نہیں ہوتی ممالک کے درمیان اور کچھ نہ کچھ تو پرائز آپ کو پے کرنی پڑتی ہے ٹھیک سہر ہے شازیہ اچھا ہے کہ آپ نے سوال اس طرح سے پوچھا بکوز ملکوں کے درمیان میں محبتیں نہیں ہوتی ملکوں کے درمیان میں کوئی شادی بیان نہیں ہوتا وہاں کوئی جنیٹک ریلیشنشپ نہیں ہوتے بہن بھائی نہیں ہوتے ملک جنیشن سٹیٹس کے اپنے پرمننٹ انٹرسٹ ہوتے سعودی عرب کا یہ دورہ صرف پاکستان کا نہیں ہے اسی دورہ میں کراون پرنس جو ہیں وہ انڈونیشیا بھی جا رہے ہیں ملیشیا بھی جا رہے ہیں انڈیا بھی جا رہے ہیں اور وہ چائنہ بھی جا رہے ہیں سو یہ ایک ریجنل انیشیٹیو ہے صرف ہندوستان میں وہ اندازن کلیم کیا رہا ہے کہ چوتالیس بلین ڈالرز کے انویسپنٹس کے میمبرانم فر انڈسٹیننگ سائن کریں گے اور اسی طرح سے انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور چائنہ کے ساتھ بھی ان کی ایک کلیبریٹیو جو ہے انڈسٹریل کوپریشن کے انیشیٹیوز کا وہ جائزہ لیں گے تو سعودی پولٹیکل اسٹیبشمنٹ بہت سمجھدار ہے بہت سیانی ہے ہمارے ہاں اس کی بھی انڈسٹیننگ نہیں ہے ہم نے ان کو ایک خاص قسم کے تناظر سے دیکھا ہے کبھی اسلام کے تناظر سے دیکھا ہے کبھی مذہب کے تناظر سے دیکھا ہے یا ایکسپیکٹ ورکرز کے پوائنٹیو سے دیکھا ہے اس وقت وہ انڈر پریشر بھی ہیں بکوز جو یہ خشوگی افیر تھا خشوگی افیر سے پہلے سے ایک طرح سے سعودی عرب میں ہی فیلنگ تھی کہ ان کے جو ریلیشنشپ ہیں وہ ویسٹرن انٹیلیجنسیا جو ہے وہ سعودی نظام حکومت کو بہت سسپیشن سے دیکھتی ہے کیونکہ امریکہ کے اور سعودی عرب کے تعلقات تو بہت مضبوط ہیں امریکہ اور برطانیہ کے جو سٹریڈیجک ریلیشنشپ ہیں لیکن تنقید بہت زیادہ تھی انہوں نے ایران کے ساتھ ہونے والی نیوکلی ڈیل کو بھی اپنے لیے بہت بڑا خطرہ دیکھا اس پر انہوں نے بہت زیادہ رییکٹ کیا تو سعودیز اپنا لک ایسٹ لیوریجنگ یہاں پہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں جس میں وہ آہستہ آہستہ ان کی کوشش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈائیویسٹ کریں ویسٹرن فائنینشل مارکٹ سے اور زیادہ جو امرجنگ مارکٹس ہیں ہندوستان پاکستان انڈونیشیا ملیشیا ٹرکی کے ساتھ بدقسمتی سے اس وقت ان کے تعلقات اچھے نہیں ورنہ وہ ٹرکی میں بھی بہت انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس سے پہلے ایجپ میں بھی وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو ان کا ایک انویسٹمنٹ قسم کا پلان ہے سٹریٹیجک پلان ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کے ذریعے یہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان میں منیمائز کیا جائے پرشن انفرنس کو ایرانی انفرنس کو قطر کو بھی کنٹین کیا جائے اس قسم کی ان کے انٹرسٹ ہیں ہماری آف کورس فائننشل نیڈز ہیں ہم بھی لیورج کر رہے ہیں لیکن جو چیز میں نے سمجھانے کی کوشش کیا جو آپ نے سوال پوچھا ہے اگر اسے ہم مد نظر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہمیں ڈیل کرنا ایفیکٹیبلی سابدی عرب سے اور اس ریلیشنشپ سے حلالی صاحب کتنا عام دور ہے دیکھئے یہ اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ عمران کان کچھ آتے ہیں یا پاکستان کچھ آتے ہیں یا اسلام پین اسلام کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے آ رہے ہیں جو ان کا آئل منسٹر نے ایک تقریر میں کہا تھا وہ اس نے کہا ہے کہ ہماری سٹریٹیجی جو اب ہے وہ ہے گوئنگ گلوبل اس کے معنی اس نے خود کہا کہ اب پورا دنیا ہاں ہمارا پلے گراؤنڈ ہے صرف امریکہ نہیں ہے اور صرف کوئی خاص جگہ نہیں پاکستان انڈونیشیا ملیشیا اس لیے جا رہے ہیں کہ ریفائنریز بنانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگ کیا کر رہے ہیں وہ کروڈ بھیجیں گے گوادر میں گوادر میں وہ کروڈ ریفائن ہوگا اور بائی روڈ جائے گا چائنا اس کو چھے دن لگیں گے چائنا پہنچنے بائی روڈ ویسے ان کو چالیس دن لگتے ہیں تیل بیچنے کے لیے تو میں اپنے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو میں یہ کہوں گا کہ رویلٹیز آپ ٹھیک سے فکس کریں اس لیے کہ ان کی ریفائنریز میں ان کی تیل آ رہی ہے ہمارا اس میں کوئی نہیں ہے دخل اور وہ ریفائن ہو کے ان کے قیمت پہ ہمارے روڈز پہ جا رہے ہیں تو ہمارے روڈز استعمال ہوں گے تو مہربانی سے رویلٹیز جو ہیں وہ ٹھیک سے رکھیں دوسری بات میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کروڈ کیوں بھیج رہے ہیں آپ کہیں گے کہ ریفائنڈ آئل کیوں نہیں بھیجتے ہیں کروڈ کیوں بھیجتے ہیں اس لیے شاہ جاہ کہ اگر کروڈ آئل کو آپ ریفائن کریں اور جہاز میں ڈالیں تو وہ کروڈ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں امپیوریٹیز آ جاتے ہیں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اس کو ادھر ریفائن کریں کہ جتنا نیرہ دی پوائنٹ آف یوس اس کو ریفائن کریں تو وہ بہتر ہوتا ہے اب ہم لوگوں کو یہ تو ان کا ہو گیا یہ تو انہوں نے کر لیا یہ بارہ بلین کا ریفائنری بنا کے یہ خوب پیسے کمائیں گے تو پاکستان ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں سے اب وہ جو تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے شاید ان کی ویزٹ میں ایک دن کا ڈیلے آیا کل آنا تاں پرسو آئیں گے ویسے تھا ہی دو ڈن کا ٹرپ تو اس کے معنی وہ سنا ہے کہ کراچی کے بزنسمن کے ساتھ جو ملاقاتیں تھی وہ نہیں ہو رہے والی ہیں اب اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے what we should go for دیکھئے پاکستان میں کیا نہیں ہے پاکستان میں کیمیکل ڈاؤن سٹریم کیمیکل انڈسٹری ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے یہ کالا شاہ کاکو میں جو سیگلوں کا تھا وہ بند پڑا ہے کیوں بند پڑا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس دو چیزیں نہیں ہیں شازیہ ہمارے پاس وہ capacity نہیں ہے to convert molasses جو گنے سے نکلتا ہے into alcohol اور دوسری بات نفتہ نفتہ cracker in other words جو refined product ہوتے ہیں جب تک ہمارے پاس یہ دو انڈسٹریز نہیں ہوں گے نہ ہم آپ کو ایک properly industrial state کہہ سکتے ہیں اور نہ private capital downstream industry جس کے لیے آئے گی نہ private investment آئے گا تو شادیہ یہ بہت ضروری ہے ان سے کم سے کم اس میں investment نکالیں یہی بات ہے جنرل صاحب موجودہ معاشی challenges کو سامنے رکھتے ہوئے کتنا اہم دور آئے یہ دیکھیں جی ہمارے لیے تو ہے یہ اگر صرف refinery کا دیکھیں تو وہاں پہ job opportunities ہیں ہمارے engineers کو ہمارے workers کو اس علاقے کی development ہوگی کیونکہ جہاں بھی industry لگتی ہے وہاں school college وغیرہ پڑھتے ہیں تاکہ local population آپ کو skilled labor کے طور پر مل سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ اگر اگر refined petroleum پاکستان میں بھی وہ بیچتے ہیں ادھر ہی ادھر سپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ crew ڈائل کا بل آپ کا کتنا کم ہو جائے گا کیونکہ یہ تو سعودیز خود لے کے آئیں کہ crew ڈائل اپنے ملک سے یہاں پہ اور پاکستان کے لیے foreign exchange کی بچت ہے اس میں اگر ہماری ضرورت یہاں پہ refined oil کی شکل میں پوری ہو جو کہ ہم خرید کے پاکستانی روپے میں خرید دیں اور دیں ان کو تو اس صورت میں ہمیں crew ڈائل import کے اوپر بچت ہو سکتی ہے تو بہت ساری چیزیں اور پھر record ڈک میں بھی انہوں نے interest show کیا ہے اگر ادھر بھی وہ چلے جاتے ہیں اب یہ آ کے پتہ لگے گا کہ کتنے ایم او یوز اور کس کس فیلڈ میں ہو رہے ہیں لیکن انی کیس یہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پیکج پہلی دفعہ سعودی عرب کی طرف سے ہمیں ملا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ سرمایہ کاری بھی oil refinery میں ہوگی 20 بڑے سرمایہ کار آ رہے ہیں اگر ہوگی تو نیچرلی جو نیپتا کریکر کی بات کر رہے ہیں حلالی صاحب وہ میرا خیال ہے کہ یہ پورا سائیکل لگائیں گے یہاں پہ refinery میں جہاں کہ اس کی end product تک تمام چیزیں بنے گی جو جو یہاں پہ چاہیئے یا جن کی خپت ہو سکتی اس انڈسٹری میں تو اس میں paint انڈسٹری آپ کی آ جاتی ہے اس میں آپ کے یہ جو جو آپ کو ٹارکول وغیرہ چاہیئے ہوتے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے road construction اور رد رد استعمال ہوتا ہے material وہ سارا یہاں سے بڑی وافر مقدار میں ملے گا اور import نہیں کرنی پڑے گی وہ چیزیں آپ کو داکس آب میرا آخری سوال جو نون لی کہہ رہی ہے یہ جو جتنے بھی معایدے ہیں یہ جن کی آج بات تحریک انصاف کر رہی ہے credit لینے کی کوشش کر رہی یہ تو سارے ہمارے دور میں ہوئے تھے دو ممالک سطح پر اس level پر چیزوں کو سیٹل کرنے میں ٹائم لگتا اس لیے تحریک انصاف کو یہ credit لینے کی زود نہیں ہے اس کا کچھ ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے نواز شریف صاحب نے یہ شوشہ چھوڑا ہے لیکن اگر یہ واقعی ایسا تھا تو پھر تو اتنے ماہ گزر گے نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف پوری ایک political campaign چلتی رہی جولائی 2017 سے پہلے اس وقت انہوں نے نہیں کہا کہ سب کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد ان کی جو سیٹ اپ آیا خاکانہ بازی صاحب کا اس نے نہیں کہا اور آج تک اس ساری پولٹکس میں کسی نے بھی پی ایم ایل این سے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مائدے کر رکھے ہیں جو میری لائکز ہوں گے اب جب وہ سامنے آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے سے میرا خیال ہے political gimmick ہے سیئی ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مہید پیرزادہ صاحب ہمارے ساتھ تھے زفری لائک جنرل امجد شویب صاحب میں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا وقت مو گیا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ